مکمیتری بھوپیش بھگیل کو اسکول میں جن گروہوں نے پڑھایا ان گروہوں کا انہوں نے سممان کیا بھوپیش بھگیل نے مر رہا کہ اپنے اسکول میں پڑھانے والے سکسکو کو ہیرہ سنگھ اور چیت تورام کو شال اور شیفل دے کر سممانت کیا اس کے بعد پیر چھوکر آشرباد بھی لیا ہے اس موقع پر ان کے ساتھ بچپن کے ساتھ پڑھنے والے ساتھی بھی تھے انہوں نے ان کے ساتھ بچپن کی یادیں بھی ساجہ کی بھوپیش بھگیل نے جس گاؤں سے اپنی میڈل سکول اور ہائیر ایڈکیشن کی شکشہ گرہن کی اس سکول میں آج ہم ہیں اور اسی سکول میں کارکم ہو رہا ہے میتپور چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے مکمیتری بھوپیش بھگیل کو ہائی سکول اور پرائمری میں پڑھایا وہ ٹیچرز ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں آپ نے میت پڑھایا ہے ہیرا سنگھ جی آپ ٹیچر رہے ہیں آج سی ایم کے روپ میں ملاقات ہوئی کیا ایکسپیریمس تھا نہیں تو خوشی تو بہت زیادہ ہوگی سر خوشی ہونا سوال بھائی کہ ایک لڑکا یہ دیکھیں سی ایم بنے تو باپ کو کیسے لگے گا پڑھایا ہوا لڑکا ہے سی ایم بنے گا تو بہت بھیانک خوشی تو ہوگی ہی دوسرا بات یہ ہے کہ پڑھنے بھی اچھے تھے لگن تھا ان کا اور ان میں جو بھی گن آج دکھ رہا ہے کوئی بھی گن آج کا نہیں ہے پورا گن ان کا پڑھائی کے سمائے کا ہی ہے جیسے پڑھائی میں ہلکا میں گنیت پڑھاتا تھا میرا سوچ یہ تھا کہ گنیت کی سب سے سرل ہے اور یاد ہی آپ دوری بناوگے جتنا دوری بناوگے تو تین گنا چار گنا دوری بناے گا دوری نہیں بنانا ہے سا سمجھ نہیں پڑھتا تو میدے سو پوچھو تو اس کو یہ بھوپیز بھگیل بھی مانے وہ کیا کیا کہ بیلودی سے چار کیا کیا کلومیٹر صوبہ آتے تھے صوبہ آ کر گنیت پڑھتے تھے اس کے بعد واپس بیلودی بیلودی بات پھر اسکول چار کیلومیٹر پھر مانے سولہ کیلومیٹر کا قریبا چلتے تھے مانے پڑھائی میں ان کی روچی بہت اچھی تھی اور جو مار جائے جیسے کبھی کبھی پڑھتا تھا تو لڑکیوں کو یہ مار پڑھتا تھا تو خوص ہوتے تھے کیول اس لیے کہ لڑکیوں کو برابر مار پڑھا ہے مانے جو سمانتا کا گن ہے وہ ان کا آج کا نہیں ہے پہلے کا ہے نیتا گیا گری کا جو گن ہے وہ بھی ان کا پہلے کا ہے چھوٹے کچھے میں پڑھتے تھے اور بڑے کچھے کے لڑکوں کا سمسیہ ہوتا تھا ان کو لے کا سیدھا پرنسپل کے پاس جہاں چل دیتے تھے ہے نا تو ان کا سمسیہ بھی وہی تھا تو جتنا بھی گن ہے شرارت کرتے تھے نہیں تو لے کر کے آتے تھے نا ان کو نہیں شرارت تو بچپن میں سب کوئی کرتے ہیں وہ ہی تھا اور کیا ہوگا کس طرح کی شرارت ہوتی تھے ارے بھائی شرارت ہی رہتا تھا مطلب کوئی گلت دھنکشنی ہوتا تھا بچوں کو مطلب وہ لیڈرشپ کا گون تھا بچپنہ سے ہم لوگ کے بیچ پہ لیڈرشپ کی ان کی بھاونا رہتی تھے ہمیشہ اچھے کارموم کو لے کر چلتے تھے سپوز کوئی چیز کی کمی ہو جاتی تھی سکول میں تو ہم لوگ پرنسپل صاحب کے پاس جاتے تھے کہ سر ہمارے پاس یہ پوابلم ہی ہے میں نے چھمتا ان کا شروع سے لیڈنگ کرنے کا تھا اور آج بھی ہے اور رہے گا میں جانتا ہوں ایک دوسرے ٹیچر ہمارے ساتھ ہے آپ بتائیے کہ آپ کس طرح سے یاد کرتے ہیں ان کی یادوں کو میں تیسری سے لے کر پانچوئی تک پڑھایا ہوں اچھا پرائیمری سکول کے ٹیچر جی سر پرائیمری سکول تو کیسے بھریا بھاو والے تھے کھیل کھوڑ میں بھی بھاگ لیتے تھے اور تھوڑا سے مالگوزار گھر کے لئے تھوڑا سے میں کہتے تھے اس کو میں مہنگ ڈاڑتا بھی تھا اچھا لڑکا اچھا یہ بتائیے آپ بچپن کی جب سکول میں پڑھتے ہوئے کوئی یاد جو آج بھی آپ کو یاد ہے کوئی ایسی بات اب وہی ہے جو وہ یاد کی ہے کہ لڑکی لڑکوں کو برابر مارتے تھے اسی طرح پرکار سے نیتا گری والا گون ہے جیسے کوئی بھی سمسیہ ہوتی تھی بڑے کچھاؤں کے لڑکوں کو بھی لے کر روپنسپل ساس آپ کے پاس چلے جاتے تھے کیسے ان کی یہ سمسیہ ہے تو پڑھائی میں روچی تھی نیتا گری کا گون تھا ان میں یہ تو گھڑ کی بات ہو گئی لیکن کلاس میں کوئی ایسا واقعہ ہو جو آپ کو یاد ہو نہیں بہت سے ٹائپ کا تو نہیں ہے اس طرح سے اجدی پنا کبھی کیے ہی نہیں ہے تو کیا یاد کرتے ہیں کھیل کود میں کھیل کود میں بھی سامان نہیں ہے کھیل کود کے بارے میرے کو اتنا پتہ نہیں ہے میرا کام کیوں پڑھانا ہے کیوں پڑھائی کرتا تھا بس اچھا تو یہ راجیتی میں کتنا کام آتا ہے جو گڑی تاب پڑھاتے ہیں نہیں راجیتی میں تو پورا اس کا اپیوگ ہو ہی رہا ہے دھان دین گنا بھاگ ہی تو ہے ہے نا اب کیسے ٹائپ کا کر رہا ہوں وہ تو پورا بھی کیے رہا ہے بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ انچل کا بہت بڑا اسکول ہے بہت پرانے اسکول ہے یہ اور یہاں پر نہ صرف بلوزی کے بچے نہیں آتے تھے 20-25 کلومیٹر دوری سے آتے تھے بچے یہ تو پاس ہے بلوزی ایک ڈیم کا گیپ ہے ٹھیک کہ راستے میں اس ویسے تھے تکلیف ہوتی تھے جانے میں بچوں کو صحیح پہ اچھی سفر کرتے تھے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے 20 کلومیٹر کے ریڈیس سے آتے تھے لوگ تو یہ تھے ان کے ٹیچرز جو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے یادیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کیمرہ میں جگنات کے ساتھ پارٹل سے روپیس کپتا نوربی پہنچے گرہ منتری تامردج ساہو نے کہی کہ انتقر ٹیپ کانٹ کی جانت کر رہی ایس آئی ٹی میں امیر تجوکی نے اپنا وائز سیمپل دینے سے مناخت کیا ہے ساتھ ہی گرہ منتری نے اس پورے پیکٹر میں کہا کہ امیر تجوکی آرگن بیاربازی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یدی امیر تجوکی صحیح ہیں تو انہیں وائز سیمپل دی دینا چاہیے اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں جانچ میں سب کو صحیح کرنا چاہیے جانچ میں مدد کرنی چاہیے جانچ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگر وہ صحیح ہے تو وائز سیمپل دینا چاہیے تھا اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں اور انہرگل بیان باجی کرنے سے نہیں ہے جانچ میں سب کو صحیح کرنا چاہیے دودھ کا دودھ پانی پانی ہوتا ہے وہ اچھے ہوں گے مگر یہ پروشن آسن منتری شیب ڈہریہ نے کہا ہے کہ پردیش کے نقری نکائوں میں انیس نومبر دوہزار اٹھارے کا تک جو قابج لوگوں کو سرکار پٹا دے گی ساتھ ہی ان کی زمین کا بھی فری ہولڈ بھی کیا جائے گا جس سے انہیں ان کا مالکہ راحت مل سکے منتری نے کہا ہے کہ نیم بنائی جا چکے ہیں فیلال سروے کا کام چل رہا ہے اور کون پاتر ہوگا اور کون نہیں انہوں نے بتایا ہے کہ نگر پانچائت میں پندرہ سو ورگ فٹ تک نگر پارکہ میں بارہ سو روپے ورگ فٹ تک اور نگر نگم کی سیمہ میں نو سو ورگ فٹ تک زمین پر کابج لوگوں کو پٹا دیا جائے گا چونکہ دائیپور میں زمین کم ہے اس لیے آٹسو پچاس ورگ فٹ زمین کا پٹا دیا جائے گا اس کے تکلیہ شروع کر دی گئی ہے قریب دو لاکھ لوگوں کو اس کا فائدہ ملے گا پورے پردیس میں ہماری سرکار نگری نکاہ میں جو 19 نومبر 2018 تک جو کابج ہے ان سب کو پٹا دیا جائے گا اور پٹا دینے کے علاوہ ان کو فری ہولڈ بھی ہم کریں گے تاکہ ان کو ان کا مالکانہ حق ملے اور اس سمن میں نیم لگ بگ بن گئے ہیں اور ہمارا سروی کا کام چل رہا ہے کہ راج کی سب سے بڑے سرکاری اسپطال ڈاکٹر بھیمرا امبیٹکر کے جونئر ڈاکٹر آنشت کالین ہرطار پر چلے گئے ہیں قریب تین سے جونئر ڈاکٹروں کی شیبائیں بادت ہونے کی وجہ سے قریب ایک ہزار مریج پر بھابت ہو رہے ہیں حالانکہ جونئر ڈاکٹروں نے فلحال امرجنسی شیبائیں جاری رکھنے کی بات کہی ہے لیکن اس تحتابنی کے ساتھ ہے کہ اب ان کی مانگوں پر سرکار جل فیصلہ نہیں لیتی ہے تو امرجنسی شیبائیں بھی ٹھپ کر دی جائیں گی بردہ کہ سٹائپینڈ بڑھا کر ساتھوہ ویتنمان دیے جانے اور ڈاکٹروں کو سرکشہ مہیا کرانے سواس کا بجٹ بڑھانے اور سیسی یو سمیت ٹرومہ سینٹر میں چوبیس گھنٹے سرکشہ گار کی تینہاتی سبھی بارڈوں میں سیسی ٹی بھی کیمرہ اور ستاف کی کمی دور کرنے جیسی باتچیپ پر فیلال کوئی بھی حل نہیں نکلا اور اس کے بعد یہ حرطان پڑ سرکا ہے ایک تو ہماری سیکیوریٹی کا جو مہت سالوں سے چلتے آ رہی ہے ابھی بھی ہمیں آشواسہ نہیں ملا ہے اور دوسرا ہمارا سٹائپینڈ کا جو ہم لوگ دو تین سال سے لمبیت چل رہی ہو بھی چیزے یہ دو مین ہماری ڈیمانڈ ہے اور اس کے لیے ہم لوگ مانتی جیسے ملنے گا تھے تو پہلے بھی جو آشواسہ نہیں ملا تھا کل بھی وہی ملا ہم لوگ کو تو ہمارے پاس ان سب حرطان میں اتر رہے کے لئے کوئی راستہ نہیں بچھا تھا اس کے لیے ہم لوگ حرطان ہماری سرکار سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب ہم ایڈمیشن لے رہے تھے ایم بی بی ایس میں تب ہم سے کمپلسری رورل سرویس کا بانڈ بھروایا گیا ویڈ ڈیو ٹائم ہم کو پتا چلا کہ اس بانڈ کے تار اگر ہم ایم بی بی ایس کے تورن بعد پی جی اینٹرنس ایکزام نکالتے ہیں تو یا رولل سرویس کے دوران پی جی اینٹرنس ایکزام نکالتے تو ہمیں جانے نہیں دیا جائے گا تو ہماری پہلی سرکار سے ڈیمانڈ یہی ہے کہ اگر ہم پی جی اینٹرنس ایکزام ایم بی بی ایس کے تورن بعد نکالیں یا پھر رولل سرویس کرتے ہوئے نکالیں تو ہمیں ہماری اوریجنل ڈگری کے ساتھ جانے دیا جائے سورجپور زلی کی چندورہ تھانے میں پتی پتنی بیباد پر تھانہ لائے گئے یہاں یوک نے حوالات میں فاصلے کا کر آتمہتیا کر لی اسے گھٹنا کے بعد زلی کی پولیس کا افتاد گرچہ شنکہ جائسوال نے چاندرہ تھانہ کی پرپاری سمیت دس لوگوں کو نیلمت کر دیا ہے اور جانت چلو کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ گرام دو مہت کے رہنے والے پرکاش سارتھی کی پتری کا بیباد کرشن سارتھی سے ہوا تھا اور وہے اپنی پتنی سے ملنے دمہت آیا تھا اور اسی دوران کسی بات کو لکھر کر کرشنہ سارتھی کی بیچ پتنی سے بیباد ہو گیا اور اس کی شکایت پتنی نے چندورہ تھانے میں کی تھی پتنی کی شکایت پر چندورہ پولیس آروپی پتی کرشنہ سارتھی کو تھانہ لائے گیا اور تھانے لے جانے کے بعد اسے پوستا اچھ کے بعد حوالات میں بند کر دیا تھا بتایا جو رہا ہے کہ دوپیر قریب بارہ بچے آروپی کرشنہ سارتھی نے حوالات کے دروازے میں ہی فانسی لکھا کر آدم ہتیا کر لی تھی اس خبر کے فیلتے ہی تھانے کے باہر رگوں کا جمعورہ لکھیا شکایت پر آپ تو ہی تھی تھانے کی پتی پتنی کی بواد ہے اور پتنی نے ہی شکایت کی ہے تو اس آدھار پر تھانے سے کرشنہ سارتھی نامہ بیٹی کو لائے گیا تھا جو عویتہ کے پتی ہے اور اس نے قریب بارہ ساڑے بارہ بجے تھانے کی لکھاپ میں ہی اس کی لکھاپی گیت سے چادر کو فار کے رکسی بنا کے آدمی تک لیا کوربہ میں مرکے کے پیشے کو لے کر ہوئے بواد اور اس بیعت اتنا بڑھ گیا کہ ایک دوسرے کا گلہ ریت کر موت کی گھاٹ اتار تھیا وردات کسیمونڈا تھانے شیطر کے حردی بازار چوکی شیطر کی ہے جہاں پر آروپی موقع سے پرار ہے پولیس معاملے کی جانچکتہ ہی ہے بندیوانہ میں ایک لاکھ کے نامی جن ملیشیا کمانڈر سائیت دو نقصری گرفتار ہوئے ہیں برسور تھانے شیطر کے بودلی کے جنگلوں میں ڈی آر جے اور ایس ڈی آف اور جلا پولیس سبل کے جوانوں کو سرسنگ ابھیان کے دوران ایک کامیابی ملی گرفتار دونوں نقصریوں میں سکرو منڈاوی ایک لاکھ کا اینامی جن ملشیا کمانڈر تو گانڈا رام جن ملشیا سطر سے بتایا جا رہا ہے دونوں حتیہ لوگ جیسی بارداتوں میں پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے بلاسپور ہائی کورٹ کے آگیش کے بعد بھیمہ منڈاوی کے معاملے میں راجنیتی کرما گئی ہے گرہ منطری تام دوجہ ساہو نے کہا ہے کہ جانچ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم صحیح دشاہ میں جانچ کر رہے ہیں این آئی اے دوسری دشاہ میں شل رہی ہے بھیمہ منڈاوی ہمارے ساتھی تھو اور ایک بدھائک پیٹھے منطری ساہو نے آگے کہا ہے کہ وہ بھی ایک بدھائک ہیں اس لیے معاملے کی نسپکس جانچ کی جا رہی ہے یہ بات آگے کہ بھیمہ منڈاوی خطرہ بتائی جانے کے بعد بھی ادھر شاہ میں چلے گئے ادھر نے تاپتی پکش دھرمڈاو کوش اتنا ہائی کورٹ کے فیصلے کا سوادھت کیا اور کہا ہے کہ نکسلی کہہ رہے ہیں کہ اب انہی سرکار آ گئی ہے جو جانچ کے بندو تھے اس کو چندھانکیت کرنا ریپورٹ سانپنا ایک سامان نے پرکریہ تھی اور اس کے تحت اگر وہ مانگ کر رہے ہیں اور ہم کو جروری ہے تو سامان پیں گے ورنہ وہ دوسری دیسہ میں جا رہے ہیں سرکار کی نکسلی کو لے کر کے کوئی سپسٹ نیتی نہیں ہے جس دن یہ سرکار بنی اسی دن انہوں نے کہا کہ ہم بولی سے ان کو سمجھائیں گے لیکن آج لگاتار ہتیاں ہو رہی ہیں نکسلیوں کے دوارا اس شیطر میں جو وکاس کے کام کرنے والے ہیں ان کی ہتیاں ہو رہی ہیں ان کے ٹیپر کو جلائے جا رہے ہیں دلائش پور ہائی کورٹ کی بات کریں تو یہاں پر آدیش کے بعد بھی ہم انڈاوی کے معاملے میں راجلتی کرما کی جس کے بعد یہاں پر اب ببال مچا ہوا ہے بات کریں کوردہ کی تو پولیس کو ایک بڑی سفلتہ حاصل ہوئی ہے پولیس نے بیمترہ پولیس کے سہیوک سے انترازتی چور گرہو کے چھے سدسوں کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے جبکہ چھے سدس سے ابھی بھی فرار ہیں آر اوپیوں سے پندرہ چوری کے معاملے میں بیس ہزار نگت سہید پسونے چاندی اور جیورات سہید کو پانچ لاکھ روپے برامت کے خواہے سہید کو بولایا تھا چکتی ہے میں ترمہ تک میں پہلے گھنڈا کرتا تھا بات کرنے کا بہت کرنے کا لگتا تھا اس میں لگتار کام کرنے کے بعد میں ایک جوائنٹ ٹیم گھٹھت کی گئی یہاں ساتھ میں اور لگتار کچھ ٹیکنیکل انپوٹس ہمارے پاس تھے اس کا گویچنہ کیا گیا جو انترازتی گروہ کے چھے سدس اس پر گرفتار ہوئے ہیں اور لگ بھگ بات اچھے آروپی ابھی گرے رہے ہیں ویدکت پر نگر پالکہ میں لپکو کے ساتھ سانٹھ گارٹ کر شاسن کو لاکھ اور روپے کچھونے لگانے کا تازہ معاملہ سامنے آیا ہے جس میں سمبندت بابووں کے ہاتھ پاپھول گئے ہیں انہوں نے نوٹس تما کر جواب طلب کیا ہے پتہ رہے کہ معاملہ زلے کے تخت پر نگر پالکہ کا ہے ادھکاریوں ایوم جن پرتنیدیوں پر آروپ لگتے رہے لیکن اب یہاں پر پدست لپکوں کے اوپر بھی آروپ سامنے آئے ہیں لپکوں نے ادھکاریوں کو گمراہ کر ٹھیکیداروں کو ایک ہی کام کے لیے دو دو بار مقتان کرا دیا گیا سورجپور میں دوستوں کے ساتھ ریڑکا ندھی میں نہانے گئے دو معصوم بچوں کی ڈوبنے سے موت ہو گئی گوتا خوروں کی مدد سے تین گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد معصوموں کے شبہ کو باہر نکالا جا سکا بچوں کی لائش پتریلے خوئے فسی ہوئی تھی جس میں گوتا خوروں نے بہت مشکل باہر نکالا پانچ بچوں نہانے آئے تھے جس میں سہی دو بچوں کی ڈوبنے سے موت ہو گئی آب سے کے بعد اب یہاں پر بیریکیٹنگ کرائے جانے کی بات کہی جا رہی ہے موتنے کے بعد ہمارے جو لوکل مچوارہ ہیں راجوارے جو کی نمت گریہ ہے انہیں اپنے خود کے پریاد سے دونوں باڑے کو مسکت کر کے نکالا اور دونوں کا نام آیو سر سمیت اور آیو سر دونوں گیارہ بارہ سال کے لڑکے ہیں انہیں دو بھنے سے فورت بلازپور کی کوٹا میں ایک محلہ نے خود پر خاصلیت ڈال کر آتم دہا کر لیا محلہ کے پر جنہوں نے کسی طرح سے محلہ کو بچوایا وہیں گھٹنا سکشیتر میں سنسنی فیل گئی گھٹنا کوٹا دھانا کے انترگت گرام پنچائت جھنگٹ پور کی ہے موقع پر پہنچی پولیس نے چھلوسی محلہ کو سامدہ اکسواسہ کے کوٹا میں بھرتی کر آیا جہاں پرسوم اپچار کے بعد 112 سے ہی بلازپور سمس ریفر کر دیا گیا وہی ڈاکٹر کے انسوار محلہ 75% تک جلی ہوئی ہے چھلوسی محلہ کوٹا دھانا کے انسوار آج سام ٹیسٹی کوٹا میں پہنے پانچ بجے لگتا ہے ایک مہلا سانسید روپ جو کی بوڑی پر جلی ہوئی تھی ٹیسٹی کوٹا لائی گئی اور اس کو پانچ بھی گھنے دے گے لگتان اس کو ایک دوبارہ میں دی پھر لگتو کیاراڑ پھر دیا گیا اس کو پوشت آج دیا ہوں وہ بول رہے ہوں کہ میں کچھ سمس کیتر ڈال کر آگ لگا 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 چاہاں ابھی کہاں لگا 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 اس کو درم پھر پیڑا پارا سلیے کو ہم لوگ سیٹی کوٹا آئے ہیں اور اب ہی ریفر کر رہے ہیں اس کو سمس لے کر جا رہا ہوں ملائی گڑ کی ونانچر شیطروں میں ٹرانسفورمر چور اتنے سکری ہیں کہ لائن میں لگے ٹرانسفورمر سے تابہ نکال کا فرار ہو جاتے ہیں جیسے گرامیڈ ترست ہیں اس کے شکایت گرامیڈ نے ودید ببھاگ خودی اس کے بعد بھی ودید ببھاگ کے ادھکاری اس پر دھیان نہیں دے رہی ہیں ودید بھاگ کے ادھک چل دے ہیں اینجا ہنے دے رہا ہمارے میں دو بار میں پوچھ چل دے ہیں بیوستہ کرو بھے جو بھے جو ہمتر دن بہت بھیجو اس نے بول بول کیا ہی تک نئی لگی اسے بیڈلی نہیں رہے سے کائر پر سانی جاتے ہیں تو اکتھو ایکاں بو رہے ایکاں دکھا تک گاؤں پانی نہیں کوئی جگن نالا تلچ تلاب میں اینجا سکر ہوگی راجنات گاؤں میں راجیب گاندھی سکشہ ومیشن میں پراتمکی شالہ کے بچوں میں پڑھنے کی شامتہ کو بڑھانے کے ادیسے سے تین دیبسی پر سکشورت شبر کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اس آئیوجن میں آٹھ بندوں پر فوکس کر بچوں کا بودے گھلکاس کرنے کے لئے ساٹھ سکولوں کو چوڑا گیا ہے ہمارے روم تو ریٹ میں جب اس سکالے ملی ہے وہ بہتر ہی ہے بچے کو پڑھنے کا اس میں لالت رہت ہے بہت سندر سندر تھیت رہت ہے تد دیکھتے ہیں یہاں اس کی پڑھنے کی جو چھمتہ ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں اور بہتر ہے کہ بہتر ہے جیسے سے زیادہ سے زیادہ پڑھے تو وہ بہتر ہے ہمارے روم تو ریٹ کی سہتہ سے ہمارے بچے ہمارے بچے ہمارے بچے کو بہتر ہی سپھلتا ملی ہے پہلے تو بچے کلاس ون میں بارہ کھڑی ورنر تکھی تھی نہیں کرتے ہیں لیکن اب بچے بچوں کو بھاسا ہی وکاس میں ان لوگوں کو چکشتا ہوئی ہے جو بچے بھاسا ہوں کل اس میں بھانی جا پھشتا بھانی سے پہچان کر پانا انتر کر پانا سکھ رہے ہیں آٹھوں آیام ہیں وہ کفشتا ایک اور دو کے بچوں کے ساتھ نرحیت ایک گھنٹے کے سمیان انترال میں سکھت کرتے ہیں تو یہ سارے آیاموں پر کیسے کام کیا جاتا ہے انہی سبوبانوں پر یہاں کے سکھتوں کو سکھت کیا جا رہا ہے اور یہاں سے سکھت راب کرنے کے بعد میں یہ سارے سکھت اپنی اپنی کچھوں میں جانے کے بعد انہی سارے آیاموں پر کام کرتے ہوئے کفشتا ایک اور دو کے سکھتوں بچوں کے ساتھ کام کریں وہیں ریل میں پرشاہ سن دورہ مرمت کار کے چلتے ہیں ان نزون سے کیندری سے راجم تک چلنے والی چھوٹی ریل کو آگامی آدیش تک رد کر دے گا ہے اس مارگ پر آنے والے مزدور تفکے کے لوگوں کو ادھگراشی خشکر بسوں سے آنا جانا پڑ رہا ہے اس کے چلتے ہیں اس مارگ کے ایسے ہیاتری اپنپور جنکشن پر اکترت ہوئے اور کافی دیر تک کیندری راجم لائن کو پنہیں شروع کرنے کے مانگ کو لے کر ناربازی کی جسپل زلے کے شاہس کی سکولوں میں سکشکوں کی بھاری کمی ہے جس کی بجائے سے جو بچے ہیں ان کی گڑووتہ جس سکشہ انہیں نہیں مل پا رہی ہے گڑووتہ والی اور جس کے لئے زلے کے مڑے کھیلہ شاہس کے پاتھ میں کے سکول میں کیول ایک سکشک کے بھروسے ہی پورا سکول سنچارت ہو رہا ہے اس سکول میں ورطمان سکشہ ستھ میں پہلی سے لے کر پانچ بھی تک کیول پچیس بدھیارتی آدھیانانترت ہیں اس سکول میں سکشک کو سکشکی کاری کے رابہ انی سرکاری کام بھی کرنے پڑتے ہیں ایسی میں سہج ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پدر سکشک کیسے پانچ بھی ککشہ تک کا دھیان رکھ پاتا ہوگا ہونہ گاؤں میں چوپاٹھی موویشیوں کا جماع وارہ بن گیا ہے نکر پالکہ میں آج سے لگ بھگ پانچ بار سپور ساگ سبجی ٹھیلے والوں کی ببسائی کے لیے شاسن نے یہاں چوپاٹھی کا نربان کر آیا تھا مکر ٹھیلے مین روڑ کے کنارے لگائے جا رہے ہیں اور چوپاٹھی پرسر میں جانبروں کو رکھ رکھاؤ کر پالا جا رہا ہے ساتھ ہی بے گھر بھی قبضہ جمع بیٹھ ہیں اس پورے معاملے میں دیش میں سرکشت پرسر کو بڑھابا دینے کے لیے بردان منتری ماتر توبندرہ یوجنا سنچالت ہے لیکن چھتیس گھر کے پوسور پنچائت میں اس یوجنا کا بنتا دھار ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں گروتی مہلاؤں کو ملے والی ساہتہ راشید دلانے کے لیے مہلہ بالوکاس پر بھاگ کے اگرواڑی کار کرتا رشوت لینے سین نہیں ہیچک رہے ہیں پچھلے دو سال کے پرانے بات کریں ہاں پر تو پورسیرہ شیطر کی دو سو پچھتر گربتی مہلاؤں کو اکتیوجنا کا لاب دلانے کے لیے فارم اس لیے نہیں بھربائے گئے کیونکہ یہ مہلہیں آگرواڑی کارکرتاؤں کو رشوت نہیں دے پائیں آگرواڑی کارکرتا ان مہلاؤں سے سور پیسے لے کر تین سور پیسے لے کر تین سور پیسے تک کی جو رشوت کی مانگ کرتی ہیں جبکہ مہلہ بال بکاس بی بھاگ کے پریوجنا دکاری اس سارے گھٹنا کرم سے آنکھیں فیرے ہوئے ہیں پردیش میں سکول کھلتے ہی جہاں بچوں میں اتصال نظر آ رہا ہے تو وہ مردہ بازار میں مینی ماتا کھنیا ہائی سکول کی جر جر بھابن دیکھ کر بڑی انہونی کی آشونکار جتائی جا سکتی ہے جو کی حال کے برسات کی بودہ باندی بھی نہ جھل سکی اور چھت کے اندر جو ہے وہ پانی پہنچ رہا ہے سکول پرابندھن سے میڈیا بات کرنے پر پرخاری پچھا رہا جی ڈی مانک پوری نے بھی جر جر سکول بھابن کے پسٹی کی ہے ایسے دیکھنا ہوگا کہ آخر کب تک زلہ سکھ شادکاری سکول کی سدھنے پاتے ہیں کوسٹی کی ہے اسے دیکھنے پاسٹی کی ہے سکولہ 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 سبھی طرف خیلہ ہوا میرا وارلڈ جیس سے فیلے باری بیماری چمکی سے بیہار میں ہاہکار مچا ہوا ہے وہیں اس بیماری کو لے کر 36 کر میں ہاہکار مچا ہے چمکی بیماری کو دیکھتے ہوئے گوربہ میں بھی چکتسک الٹ پر ہیں اس کے لیے آوشک نصیحت بھی دی جا رہی ہے کچھ دن پور بسر میں اس بیماری سے پیڑت ایک بچے کو لے کر خبر ضرور آئی تھی پر اس کے پوشٹی نہیں ہو پائی ہے سرکاری سپتالوں میں اس بیماری کو لے کر پریاپ چوکسی بڑھتی جا رہی ہے جیسے کی سبی مگلی کی امکاری چمکی بیماری کو لے کر دیکھتے ہوئے تو اس کے مدرے تکر چھتی بیماری نے بھی سار دیوار کے دوارہ ادھرک جاری کیا گیا ہے اس کے طرح اس کے بچے ہیں مطلیشے سنیاں میں نے جذرت جہاں سے دھوک میں بہتنا نہیں کریں خاری پیٹ بچے نہ رہیں خاری پیٹ میں اندھکی جیسے ادھرک پر سمنہ کریں مگلی کے راجپور مہار گاؤں کی گرامیڑوں نے منڈرے کا بھکتان نہیں ہونے صحیح تو انہیں معاملوں کو لے کر کلیکٹر کو کیاپن سوپا ہے گرامیڑوں کا عارف ہے کہ سالو پور منڈرے کا میکیئے تھے کارنوں کا بھکتان ابھی تک نہیں ہوا ہے جس کے چلتے ان کے سامنے روجگار کی سنکت کی سمجھ سے پیدا ہو گئے ہیں اس کے علاوہ آواز سیوچھنا کی راشی بھی ان کے خاتے میں نہیں ڈالی جا رہی ہے جس کے کارڑ برسات میں انہیں پریشانیوں کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے وہیں گرامیڑوں نے گاؤں کے روجگار ساہیت پر منڈرے کا ایمام آواز سیوچھنا کی راشی میں ہستشپ کرنے کا آرورپ لگایا ہے گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ روجگار ساہیت کے دوارہ دمکی دیکھر پانچ سے دیس ہزار روپے زبریہ وسولی کی جاتی ہے جس کے شکایت جنپت کے ادھکاریوں کو کرنے کے بعد بھی کچھ کاروائی نہیں ہوتی ہے وہی معاملے میں جلد ہی کلیکٹر نے کاروائی کرنے کا بھروسہ دلائیا ہے چھتیز گرہ ایکسپریس میں فراہ رہتا ہی دیکھتا رہے ہیں سوراج ایکسپریس